تو راجیف شکلہ یعنی بی سی سی آئی کا پہلا بیان چیتن شرما کے استیفے کے بعد تین بڑی بات کہی ہے بی سی سی آئی میں کسی طرح کی کوئی ساجش نہیں ہوتی ان کا دوسرا کہنا تھا بی سی سی آئی ایک فیملی کی طرح ہے یہاں پر نہ استیفہ دینے کے لیے پلان کیا جاتا ہے نہ کسی سے استیفہ دلوائے جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے میریٹ کے ادھار پر ہوتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بی سی سی آئی کا انٹرنل میٹر ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل جڑا ہوا ہے ان تمام بدوں پر بات کریں گے سوال پہلا یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ یہی رفا دفا ہو جانا چاہیے بی سی سی آئی کے اس قدم کے بعد اور میں یہ ٹائم لائن میں بتا دوں میرے خاصے آج ٹیسٹ شروع ہوا آج میچ شروع ہوا پہلا دن ہے پہلے اور دوسرے ٹیسٹ میچ کے بیچ ہم لوگ تھے جب اس پورے کے پورے اسٹنگ کو دکھایا گیا تھا دو ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم شروع ہوئی تھی جو ہماری جانکاری ہے چھتین شرما سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پہلا ٹیسٹ شروع ہونے کے ساتھ ہی صدیفہ کر دیں کیونکہ تیسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم چھوڑی جانی ہے کیونکہ ٹیم پہلے سے دوسرے ٹیسٹ میچ کے بیچ تھی اسی لیے دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تب ان کو ہٹائے گیا ہے ورنہ اگر پہلے ہٹا دیا جاتا تو شاید یہ بھی سوال اٹھتا کیا نئی ٹیم چھوڑی جائے گی سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے ایک نئے سیریس ہے تو یہ اس کاٹ پورا کا پورا ٹائم لائن ہے ہم نے خبر دکھائی خبر دکھانے کے کچھ ہی منٹوں کے اندر بات یہ صاف ہو گئی چیتن شرما نے جیسے جیسے قبول نامہ کیا سٹنگ میں چیتن شرما اس قبول نامہ کے بعد ان کے سٹنگ کے سامنے آنے کے بعد بیسی سی آئی کے ٹاپ براس نے من بنا لیا کہ چیتن شرما اپنے پت پر نہیں رہ سکتے ستیفہ آج کیوں میں نے بتایا دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل شروع ہونے کے ساتھ ہی کیونکہ دو ٹیسٹ کے لیے ٹیم چھوڑی گئی تھی بیچ میں ستیفہ دینا خطرناک ہوتا ہے یا ٹیم کے لیے جب ٹیم کھیلنے جاتی ہے تو اس کے مورال دنیا بھر کی جیز ہے حالانکہ ٹیم میں سب سے بڑا مطاہ یہ ہی ہوگا ہے وہ بھی چیتن شرما کی اگواہی میں ہی سیلیکٹ ہوئی تھی شاید اسی وجہ سے آج کا کھیل شروع ہونے کے ایک گھنٹے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے لیکن ایک بار رکھ کر لیتے ہیں اپنے پینل کا اور پینل پر ہمارے ساتھ تمیر سیہوگی کرن چھوپڑا بھی جوڑی ہوئی ہیں جنہوں نے بہت کلوزلی اس پورے شو کو تیار بھی کیا اور ایک ایک ساؤنڈ بائٹ جو چیتن شرما کی ہم نے زی نیوز کے خوفیہ کیمرے پر چلائی ہے کرن نے سنی بھی ہے اس کا ایمپیکٹ بھی ٹریک کیا ہے جو بی سی سی آئے سے آ رہا ہے لیکن جب راجیف شکلا کرن یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنا استیفہ دیا ہے تو میرے خیال سے وہ بھی پوری بات صاف نہیں ہے بی سی سی آئے کی طرف سے پریشر ضرور رہا ہوگا چودہ فروری کی شام سے ہی چیتن شرما پر کہ اب آپ اس پوزیشن پر نہیں رہ سکتے ہیں بلکل صاف تھا اور یہ صاف طور پر میں نے پہلے بھی کہا بی سی سی آئے سورسز بتا چکے تھے ہماری جو بات گئی تھی کہ صاف طور پر چیتن شرما کو ایک کومنیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب ان کا تینیور ایز ای چیرمن چیف سیلیکٹر اب ختم ہو چکا ہے اب دو راستے بچتے تھے بی سی سی آئے کے سامنے یا تو ہی خود اناؤنس کرتے کی چیتن شرما کو ہٹائے گیا یا پھر اس تیفے کے چریے جو کی اب سامنے آیا ہے کروشل ٹائم تھا کیونکہ باورڈر گاوز کا ٹروفی میں بڑا ٹیسٹ ٹیم انڈیا کا تھا اور اس کے علاوہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی فائنل پوزیشن بھی داؤں پر لگی تھی تو یہ بھی دیکھنا تھا بی سی سی آئے کا اور آج جیسے ہی ٹیسٹ چروع ہوا اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا لیکن سوالیا یہی بنتا ہے کیا چیتن شرما کے ہٹ جانے سے یہ سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کیا آپ فٹنس کو لے کر جو نیمیں جو باتیں سامنے نکل کر آئے کیا اس میں نیموں کو اور کڑا کر دیا جائے گا کیا ریگولر سپریننگ کری جائے گی کھلاڑیوں کی جو کی نگل لے کر چل رہے ہیں کیا آپ کمپلیٹلی بھروسہ کر پائیں گے ان کھلاڑیوں کے اوپر جو آ کر کہتے ہیں ہم فٹ ہے اور جو کھلاڑی آپ کے پاس سیلیکشن کے لئے اویلیبل ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہے تو کیا ان ڈولز پہ چینج آئے گا کیونکہ اگر آئے گا تو وہ ہی بہت بڑا ایمپیکٹ اور مانا جائے گا میں تو کہوں گے ایک شروعات بھر ہے جس طرح سے جو ہم نے ہماری مہمت بھارتی کرکٹ کو ساپ کرنے کی اس کو کرنے کی ایک قدم بھر ہے جب چیتن شرما کا استیفہ گیا ہوا ہے اس کے بعد بھی بہت سے کام ہے جو ابھی کرنے بھی سی سی آئے کو باقی ہیں اور بہت سے سوالوں کے جواب دینے بھی سی سی آئے کو باقی ہے ہمیں تزارے پرسنٹلیس کا ان کی کیونکہ سوال ٹیم انڈیا آرون جیٹلی سٹیڈیم میں میچ کھیل رہی ہے بورڈگ آوز کا ٹرافی کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے میں آپ کو جانا چاہتا ہوں جب ٹیم آئی یہاں پر کہاں رکی ہوئی ہے اور ٹیم کیا کر رہی ہے اس وقت اس کروشل جنگچر میں جب اتل پتل مچی ہوئی ہے بارتی گرکٹ کے اندر اور وہ بھی جو چیف سیلیکٹر ہے اس کو لے کر اتنے سوال اٹھ رہے ہیں ٹیم کہاں ہے کیا کر رہی ہے کیسے اپنا جو کیسے وہ اس کانٹروورسی کے بیچ ان کا کیا ہو رہا ہے دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ جب دلی میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹیم یہاں کے دلی کے سب سے بڑے فائف سار ہوتیل میں رکھتی ہے اور ہمیشہ انہی کے ساتھ کانٹریکٹ تھا لیکن جب یہ سٹنگ ٹیلیکاسٹ کیا گیا دیپک جی تو ہم مانیں گے نئی ٹیم ایک ایسے ہوتیل میں رکھی ہے جو کمپلیٹی ریموٹ ایریا میں دلی کے آتی ہے تو یہی سب سے بڑی سوال کا جواب دکھاتی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ دلی میں میڈیا کا حب ہے جس طریقے کی ہماری خبر جیسے آن ایر ہوئی تھی تو کھلاڑیوں کے لئے بہت مشکل ہو جاتا اس ہوتیل میں رہنا اسی لئے ایک کنارے کے ہوتیل میں ٹیم کھلاڑیوں کو رکھوایا گیا اور وہاں پر پیکٹس کے لئے بھی جب آئے تو پھر کافی کافی جس طریقے سے ابھی ہمارے پینلیسٹ نے بھی کہا تو کانہ فوسی تو چل رہی تھی اور ویرات کولی کو لے کر لوگ بہت ججمنٹ دے رہے تھے پیچھے ہوتی تھی اس سامنے آنے کے بات یہ ہے تو یہ ساری باتیں تھی اور ٹیم انڈیا کو ایک ایک ریموٹ جگہ پر ٹھہرانا ہی اپنے آپ میں یہ چیز کو جہا زائر کرتا تھا کہ کیا بھلے ریزن دے رہی تھی بیسی سے آئے کہ میں آر ایچ کا سیزن تھا جی ٹوینٹی کا سیزن تھا اس ہوتیل میں جائے نہیں تھی لیکن جہاں پر رکھوائے گیا میں نام نہیں لیتی اس ہوتیل کا اگر دیپل جی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ بھی سوچے گے کہ ٹیم انڈیا ڈلی میں آ کر وہاں کیوں رہ رہی ہے یہ بڑی بات ہے اور اس وقت یہ تمام جو تتھے ہیں ایک ایک پوائنٹ جو ہے آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے آج جو ہے بورڈر گاوزکر سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے اور اس وقت ہلاری میدان میں ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ٹوٹر پر ہاشٹاگ گیم اوور ایمپیکٹ جو ہمارا ہاشٹاگ ہے زی نیوز کا زی میڈیا کا وہ اس وقت نمبر ون ٹرینڈ کر رہا ہے چیف سیلیکٹر چیتن شرما نے سرینڈر کر دیا یا کہیں کہ آج اپنا استیفہ دے دیا ہے وہ استیفہ بی سی سی آئی نے قبول بھی کر لیا ہے اور کپل بششت میرے ایک اور سہیوگی مارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں جو اس شو میں بھی بہت کلوزلی انوالڈ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جو چنکے کھلاڑی جاتے ہیں ان کا جو چننے کا پروسس ہے وہ تھوڑا اور ٹرانسپیرنٹ ہو ہمیں پتا چلے اور دوسرا جو کورپس ابھی تک ہوتے رہے ہیں چاہے وہ اندر کے ایگو وارز ہو کانسپیریسی ہو یا فٹنس کو لے کر ہو وہ ایک بار ختم ہو جائیں تاکہ جو جواب دے ہی ہے فانس کی طرف بی سی سی آئی کی بھی ہمارے کھلاڑیوں کی بھی وہ اور پختہ ہو اکاؤنٹیبلیٹی تو بنتی ہے بلکل جو کی ورڈ آپ نے کہا پریتی آخر میں اکاؤنٹیبلیٹی یہ بڑا سوال ہے آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کیلئے کیونکہ کھیل سے بڑا کوئی رہی ہے آپ دیکھ یہ جس طریقے سے ٹرانسپیرنسی اور بیسٹی کے بات کریں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے انٹونیم ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپوزٹ ہیں اور دیش کا دو پیار ملا ہے وہ تو ہم دکھائی رہے ہیں جو دنیا اور میں سرکھیاں بٹھو رہی ہیں اس آپریشن میں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایمپیکٹ بھی دکھتا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیسی سے ہی کو بھی ایک ہینکیو کہنا چاہیے زینیل کو کہیں نکھائیں کہ ہم نے جو یہ سرجلی کر کے دکھائی ہے ورلکل کا سال ہے جتنے آپ کے جو آپ کے اندر کی دکھتیں ہیں ان کو لے کر ایک گلوپرینٹ برائیے ان کو لے کر سامنے آئیے اور دیکھئے نئے تھریقے سے دو از انڈونٹس برائیے اور بتائیے کھناڑیوں کو کہ اگر کوئی انجاد ہے وہ تورنٹ رپورٹ کرے گا آپ لگاتا ٹیسٹ کروائیے سکریننگ کروائیے اور ایک سسٹم ایسا بڑھائیے کہ کوئی اس کو بریچ نہ کر سکے تو بجائے اس کے کیسٹنگ اپریشن کو وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا دکتیں ہیں اور ورلڈ پر سال ہے کھلاڑی کو انڈیگل لے کر چل رہا ہے کسی کوئی ایسا تو نہیں کہ انسی ہے انسی اپنی بڑی بڑی ہے وہاں سے کھلاڑی سیڈیپکٹ لے کر اگر آتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے بلکل کہ وہ پوری طرح فٹ ہے انسی اپنے سیڈیپکٹ لے کر آگا ہے دو میچ آپ پر کھیلے پھر دوبارہ پنجاد ہو گئے چیخ سیلیکٹر بتا رہے ہیں کہ ایسا حال تھا کہ جھکا نہیں جا رہا ہے اگر ایک میچ آپ تو ایک گل سال کے لئے بھوپرا آر ہو جاتے ہیں تو ایسے بہت سارے سوال جو بھیران کرتے ہیں لوگوں کو اور انسی اپنے سیڈیپکٹ لے کرتے ہیں جی دیپک جی ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ویبن سونی کے پاس چلتا ہوں کرکٹ ایڈمنیسٹریٹر بھی رہے ہیں ایک پرانی کہا ہوا تھے بند ہے مٹھی لاک کی اور کھولی تو بابا کھاک کی میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا سونی جی بی سی سی آئی اپنے آپ کو بند مٹھی کیوں رکھنا چاہتا ہے کیونکہ لاکھوں کی ہے عربوں کی ہے سواری گلت چند استعمال کی ہے دیکھئے کرکٹ is like religion in this country آج ساری دنیا کرکٹ کے پیچھے دیوانی ہے یہ نیشنل سپورٹ ہو چکا ہے تو ہر چیز ہوتی ہے جب اتنا بڑا پاپولر ہو جاتا ہے کوئی گیم تو اس کے اندر باتیں بھی ہوتی ہیں کرکٹ ٹیم کے اندر گروپ بھی ہوتے ہیں لیکن جو نورمز جو رولز بی سی سی بنا رہی ہے کم بولنا چاہیے گلت نہیں بولنا چاہیے فٹنس کے لیے فیزیو تھرپیسٹ اور ان سی اے میں جا کے ریابلیٹیشن بھی کرانا پڑے تو کھلاری کو کرا کے وہاں سے فٹنس سرٹیفیکٹ آنا چاہیے دیس آر آل نورمز جو بی سی سی آئی نے بنایا ہے اور بی سی سی آئی ایک اچھا سکسیس فول ایڈمیسٹریٹیو باڈی ہے ورلڈ کرکٹ میں اور انڈین سپورٹس میں تو جو یہ بات ہوئی ہے اور چیتر نے جو بات کی ہے وہ بلکل رونگ تھی ایس چیف سیلیکٹر ہی ایڈ نو رائٹ تو سپیک لائک دس اور میں اتنا جرور کہہ دوں کہ اگر میں بھی انڈین ٹیم میں ہوں اور میرے کو تھوڑا سا اگر درد ہوتا ہے اور درد کے انجیکشن لگا کے میں کھیل سکتا ہوں کھیلنا چاہوں گا یہ میرا انڈینر کانچیس ہے جو یہ کہہ کہ نہیں میں فٹ نہیں ہوں میرے کو میرے سیلیکٹر کو اور میرے کو میرے کپتان کو بتانا چاہیے یہ سب چیز ہوتی ہے ہر سپورٹ میں ہوتی ہے اور وہ میں واپس آؤں گی آپ کے پاس اپنے پینل پر باقی جو پینلس بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھوں گی کہ اگر انڈینر کانچیس ایک پلیئر کا بولتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کھیلا تو میری پوزیشن خطرے میں آ جائے گی اس لئے درد کا انجیکشن لگ باقی میں کھیل لیتا ہوں اور یہ بات چیپ سیلیکٹر کو پتا ہے تو پھر یہاں پر غلط کون ہے اس پر پردہ کون ڈال رہا ہے آپ نے ایک 100% فٹ کھلاڑی ٹیم انڈیا کو یا کہیں کہ بھارت کی 140 کروڑ کی جنتہ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک بھی ICC کی ٹروفی نہیں ہے یہ بڑی بات ہے پریتی آپ نے پولیٹیشن کی طرح بات کر دی اور ڈاکٹر سونی نے بھی انتر آتما کی آواز یہ راجنیتی وار تو پھر خوفیہ کیمرہ لگانا پڑتا ہے جس سے وہ انتر آتما کے آواز باہر نکل کر آئے لیکن اسی پوائنٹ پر زی میڈیا کے خوفیہ کیمرے پر چیتن شرما کہہ رہے تھے کہ ٹیم انڈیا کے ہر کھلاڑی پر چین کرتاؤں کی نظر رہتی ہے ہلکا سا بھی دعاں اٹھے گا تو ایک میرٹ میں ایکشن ہو جائے گا پاور کا غمان دکھانے والے چیتن شرما خود ہی ایکشن کے لپیٹے میں آ گئے ہیں آپ ذرہ دیکھئے اور سنیے انہوں نے کیا کہا تھا خوفیہ کیمرے پر وہ وچ کر رہا تھا کوئی بھی سے مجھے پانے کے چیزی دوٹی لگا وہ وچ کر رہا تھا ہلکی سی جوہاں پہ اٹھے گانا تو ایک میرٹ میں ایکشن ہو جائے وہ سیدھا خون مجھے کرے گا میں بوڑ کو کروں گا دونوں کو بلا کے خیال دکھائے ہاں ہی درہا ہم تو سیدھا آتے ہو ہم نہیں ہلنا نہیں ہلنا اوکے تینکل بڑی بڑی بات کہہ رہے ہیں لیکن آدیش جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آدیش جی کھیل پترکار ہیں لمبے سمیہ سے کرکٹ کور کرتے رہے ہیں آدیش جی میں یہاں پر آپ سے ایک پوائنٹڈ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میرا پوائنٹڈ سوال یہ ہے کہ کیا جب پیسہ مہتپون ہو جائے تو انسان کی انتر آتما کی آواز جاگتی ہے یا نہیں جاگتی ہے اور خاص طور پر کھلاری کی بات کر رہا ہوں جی دیکھیں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ انتر آتما کی آواز کتنا جانتے ہیں کیونکہ آج تو پیسہ ہی بھگوان ہے اور میں آپ کی بات کا پورا جواب دوں اس سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چین کا سلسلہ ہے اور فٹنس کو لے کر یہ بہت پرانا ہے ایک بار سندھی پارٹل جب ممبئی ٹیم کے کورس سے تو انہوں نے روی شاستری سے پوچھا کہ رجی ٹوفی مقابلہ ہے تو روی شاستری نے بنا کر دیا کہ میں پوری طرح سے فٹ نہیں ہوں لیکن اس کے کچھ دن بعد ہی جب بھارتے ٹیم کو ویدیش جانا تھا تو روی شاستری نے پوراں فٹنس سیٹیفیکٹ ایش کر دیا اس سے ناراض ہو کر سندھی پارٹل نے اپنا استیفہ بے دیا تھا اور ایک چیز اور دوسری فیڈریشن کی بات کی جہاں ہرپال سنگھ بے دی نے تو آپ کو میں ایک خوکی کا ادھارن دینا چاہوں گا کہ بھارتے ٹیم نے دھنراج پلے کی کفتانی میں ایشیا کب جیتا اور جیسے ہی وہ سفدیش لوٹ ہے اور فیڈریشن نے آپ یقین مانیں گے کہ نیشنل اسٹیڈیم میں جب بھارتی آکی ٹیم پریکٹس کے لئے گئی تو وہاں تالے لگوا دی گئے کہ یہ میڈیا سے بات نہ کریں اور اس کے بعد راجندر سنگھ جو کی ٹیم کے کوچ تھے انہیں سیک کیا گیا آشیش پلال سابو ورکے مکش پمار اور دھنراج پلے یہ اتنے ہی بڑے نام ہیں جتنا کرکٹ میں آج کی دنیا کے نام ہیں تو باقی فیڈریشن بھی اپنی بنوانی چلاتی ہے ایک بار سانجیہ مرزا نے خود اولیمپکس میں جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے بستو کی طرح استعمال کیا جاتا ہے لینڈر پیس اور مہش بوپتی کے ساتھ کھیلنے کے لئے تو بڑی بڑی آوازیں تو دوسری فیڈریشن میں بھی اٹھتی ہیں اور رہی بات پیسے کی تو دیکھئے سب ہی جانتے ہیں کہ آج جو چیف سیلیکٹر ہیں چیتن شرما انہیں کروڑوں روپے ملتے ہیں اور آپ خود میڈیا سے جڑے ہیں ایسا کون سا کام ہے جس میں کھلاڑیوں کو بینہ کھیلے اتنا پیسہ ملتا ہو اور اس کے بعد پینشن بھی ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کھلاڑی کبھی بھی بولتے نہیں ہیں کچھ بھی واقعی کھیلوں میں پتہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کھل رہے ہیں کھل کھل رہے ہیں تب تک آپ کی پوچھ ہے اور یہاں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کھلاڑی انترازت کے کرکٹ سے سنیاس لے لیتے ہیں چاہے وہ کتنے بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہو اچانک سے ان کو ملنے والے ایڈ میں بھی کم ہی آ جاتی ہے تو بھارت کے کرکٹ ٹیم سے جوڑا رہنا ایک طرح سے سونے کے انڈے دینے والی برگی کے ساتھ اور بسی سے ایسے پنگا لینا بہت بڑا داؤ کھیلنا ہے وہ ہر کوئی یا کوئی بھی آپ کہہ لیجے افورڈ نہیں کر سکتا ہے آدیش گپتہ جی آپ نے بڑے آسان شبدوں میں اس پوری چیز کو پرسپیکٹیو میں رکھ دیا ہے یہی کارن ہے کہ کھلاڑیوں کو اپنی فٹنس بھی فیک کرنی پڑتی ہے کیونکہ پوزیشن بہت لیمٹیڈ ہے اور اگر آپ ایک بار باہر نکلے تو پتہ نہیں سیلیکٹر سے آپ دوبارہ مہربان ہوں گے یا نہیں ہوں گے نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ کھیل جو ہے کافی سمیے سے یہی چل رہا ہے میں راکش تبلیال جی آپ کو یہاں لانا چاہوں گی اور یہ جو کچھ باتیں سامنے آئی ہیں اس سٹنگ آپریشن کے دوران خوفیہ کیامرے پر جو چیتن شرما نے کہا اس میں اتنی زیادہ سٹرنگ ہے کب تک آپ نکاریں گے کہ سنجو سامسن کو بھی جگہ چاہیے اشان کشن کو بھی جگہ چاہیے تو کچھ بڑے کھلاڑیوں کو سائیڈ بے بٹھانے کے لیے ہم نے ریسٹ پولیسی جو ہے اپنائی تھی کیا وہ دن آگئے ہیں بی سی سی آئی کے چیف سیلیکٹر کے کہ اس طرح سے سیدھے سیدھے نہ بول کر ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ پلان کر کے بڑے کھلاڑیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کیونکہ پرفارم نہیں کر رہے تو جو پرفارم کر رہا ہے اسے ٹیم میں لاؤں گا اس کے نام پر آپ ریسٹ لے لو بلکل دیکھیں بی سی سے یہ پولیسی جہی ہے کہ جو کھلاڑی اپنے بی سی سے اس بات کو کہتی رہی ہے کہ جو کھلاڑی تھکان نحسوس کر رہا ہے وہ ریسٹ کے لیے بول سکتا ہے کہ اگر آپ کو ہم کھلاڑیوں کو کنارے لگانے کے لیے سینئر پلیئرز کو نئی کھلاڑیوں کو موقع دیتے ہیں ان کو ریسٹ کا بہانہ بہانہ آتے ہیں تو یہ واقعہ میں سٹیٹ لیول سے لے کر نیشن لیول پر ہر جگہ یہ چیز چلتے ہیں یہ کھلاڑی سے کہا جاتا ہے اس کو ریسٹ کنارے ریسٹ کر رہے تو ایک دو میں چھو دو لیکن جب نیا کھلاڑی آتا ہے وہ اچھا پرفارم کر دیتا ہے تو پھر اس کھلاڑی کے لیے دکھا بنانے ہی مشکل ہو جاتی ہے اس کا رپلیسمنٹ سامنے آجاتا ہے تو اس میں دیکھے میں نے ایک پرانی ٹیسٹ سببہ کیم سے جب آپ پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ نکال دی جاؤ گے تو انہوں نے دیکھو پہلے تو پوری ٹیم آپ کو بچاتی ہے وہ کوچ کو بولے گی سیلیکٹرز کو بولے گی کہ بھی نہیں نہیں کہ یہ کر رہا ہے اچھی فارم میں ہے بیٹنگ فلو میں کر رہا ہے بولنگ فلو میں کر رہا ہے ٹھیک ہے کر لے گا کر لے گا لیکن کہتا ہے جب آٹھوں میچ ہو جاتے ہیں ایسے کہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے تو پھر پوری ٹیم مل کے گھر لے دیتی ہے پھر آپ کو کچھاتا نہیں ہے تو یہ جو آج جو چیتنہ شرما کا اسٹیف ہے نا وہ ہی یہی ہے کہ پہلے بچایا بچایا جتنے بھی یہ بڑھولا پنین کا تھا سب چلتا رہا اتنی ایڈوں کلیش ہوئی جو آسکر کے ہندوستان کی کرکے ایسا کبھی نہیں ہوا